دو تین گمبیر باتیں کہنے آپ سے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کچھ آپ سے کہہ سکوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کچھ پوچھ سکیں میرے ویعکیان کے بعد اگر آپ کو لگے تو آپ سوال جرور پوچھے گا جس وشے پر میں ویعکیان دینے والا ہوں وہ وشے آج ہمارے دیش کے لیے سب سے مہتکون ہے اس لیے اگر آپ اس میں کچھ سوال کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی آزادی کے پچاس سال ہو گئے ہیں ایسا بھارت سرکار کہتی ہے انیس سو سیتالیس میں ہم آزاد ہوئے تھے انگریجوں کی گلامی سے اور انیس سو سیتالیس میں جب آزادی ملی تو اب انیس سو ستانوے آ گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ پچاس سال پورے ہو گئے دیش کو آزاد ہوئے میں مانتا ہوں کہ یہ آزادی کے پچاس سال نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کی گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو آشری لگے گا کہ یہ راجی بھائی ایسا کیوں بولتے ہیں گلامی کے پانچ سو سال بھارت سرکار تو کہتی ہے کہ آزادی کے پچاس سال ہو گئے اور میں بہت گمبیرتہ سے یہ مانتا ہوں کہ آزادی کے پچاس سال نہیں بلکہ گلامی کے پانچ سو سال پورے ہوئے ہیں وہ کیسے اس کو سمجھئے آج سے لگ بھگ پانچ سو سال پہلے واسکو ڈگامہ آیا تھا ہندوستان اتحاس کی چوپڑی میں اتحاس کی کتاب میں ہم سب نے پڑھا ہوگا کہ سن 1498 میں مئی کی 20 تاریخ کو واسکو ڈگامہ ہندوستان آیا تھا اتحاس کی چوپڑی میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے واسکو ڈگامہ نے جب ہندوستان کی خوج کی تو شاید اس کے پہلے ہندوستان تھائی نہیں ہزاروں سال کا یہ دیش ہے جو واسکو ڈگامہ کے باپ داداؤں کے پہلے سے موجود ہے اس دنیا میں تو اتحاس کی چوپڑی میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈگامہ نے ہندوستان کی خوج کی بھارت کی خوج کی اور میں مانتا ہوں کہ وہ ایک دم غلط ہے واسکو ڈگامہ نے بھارت کی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان کی بھی کوئی خوج نہیں کی ہندوستان پہلے سے تھا بھارت پہلے سے تھا واسکو ڈگامہ یہاں آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لیے ایک بات اور جو اتحاس میں میرے انسار بہت غلط بتائی جاتی ہے کہ واسکو ڈگامہ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ واسکو ڈگامہ ایک بہت بہادر ناوک تھا بہادر سینہ پتی تھا بہادر سینک تھا اور ہندوستان کی خوج کے ابھیان پر نکلا تھا ایسا کچھ نہیں تھا سچا ہی یہ ہے کہ پرتگال کا وہ اس جمانے کا ڈون تھا مافیا تھا جیسے آج کے زمانے میں ہندوستان میں بہت سارے مافیا کینگ ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مندر کی پوترتہ قتم ہو جائے گی ایسے ہی بہت سارے ڈون اور مافیا کینگ پندروی شتابدی میں ہوتے تھے یورپ اور پندروی شتابدی کا جو یورپ تھا وہاں دو دیش بہت طاقتور تھے اس جمانے میں ایک تھا اسپین اور دوسرا تھا پرتگال تو واسکو ڈگامہ جو تھا وہ پرتگال کا مافیا کینگ تھا چودہ سے نبی کے آفتات سے واسکو ڈگامہ پرتگال میں چوری کا کام لٹیرے پنے کا کام ڈکیتی ڈالنے کا کام یہ سب کیا کرتا تھا اور اگر سچا اتحاس اس کا آپ کھوجیے تو ایک چور اور لٹیرے کو ہمارے اتحاس میں گلت طریقے سے ہیرو بنا کر پیش کیا گیا اور ایسا جو ڈون اور مافیا تھا اس جمانے کا پرتگال کا ایسا ہی ایک دوسرا لٹیرہ اور ڈون تھا مافیا تھا اس کا نام تھا کولمبس وہ اسپین کا تھا تو ہوا چا تھا کولمبس گیا تھا امریکہ کو لوٹنے کے لیے اور واسکو ڈگامہ آیا تھا بھارت ورش کو لوٹنے کے لیے لیکن ان دونوں کے دماغ میں ایسی بات آئی کہاں سے کولمبس کے دماغ میں یہ کس نے ڈالا کی چلو امریکہ کو لوٹا جائے اور واسکو ڈگامہ کے دماغ میں کس نے ڈالا کی چلو بھارت ورش کو لوٹا جائے تو ان دونوں کو یہ کہنے والے لوگ کون تھے عطل بھائی جو بتا رہے تھے وہی بات میں آپ سے دہرا رہا ہوں ہوا کیا تھا کہ چودوی اور پندروی شتابدی کے بیچ کا جو سمیں تھا یورپ میں دو ہی دیش تھے جو طاقتور مانے جاتے تھے ایک دیش تھا اسپیل دوسرا تھا پرتگال تو ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے لڑائی جھگڑے کس بات کے ہوتے تھے کہ اسپیل کے جو لٹے رہے تھے وہ کچھ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو اس کی سمپتی ان کے پاس آتی تھی ایسا ہی پرتگال کے کچھ لٹے رہے ہوا کرتے تھے وہ جہاجوں کو لوٹتے تھے تو ان کے پاس سمپتی آتی تھی تو سمپتی کا جھگڑا ہوتا تھا کہ کون کون سمپتی زیادہ رکھے گا اسپیل کے پاس زیادہ سمپتی جائے گی یا پرتگال کے پاس زیادہ سمپتی جائے گی تو اس سمپتی کا بٹوارہ کرنے کے لیے کئی بار جو جھگڑے ہوتے تھے وہ وہاں کی دھرم ستہ کے پاس لے جائے جاتے تھے اور اس جمانے کی وہاں کی جو دھرم ستہ تھی وہ کرسچینٹی کی ستہ تھی اور کرسچینٹی کی ستہ میں چودہ سو بانوے کے آس پاس پوپ ہوتا تھا جو سکھ کہلاتا تھا چھٹوہ پوپ تو ایک بار ایسا ہی جھگڑا ہوا پرتگال اور اسپین کی ستہوں کے بیچ میں اور جھگڑا کس بات کو لے کر تھا جھگڑا اس بات کو لے کر تھا کہ لوٹ کا مال جو ملے وہ کس کے حصے میں زیادہ جائے تو اس جمانے کے پوپ نے ایک عدیہ دیش جاری کیا عدیش جاری کیا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سن چودہ سو بانوے میں اور وہ نوٹیفیکیشن کیا تھا وہ نوٹیفیکیشن یہ تھا کہ چودہ سو بانوے کے بعد ساری دنیا پی سمپتی کو انہوں نے دو حصوں میں بانٹا اور دو حصوں میں ایسا بانٹا کہ دنیا کا ایک حصہ پوروی حصہ اور دنیا کا دوسرا حصہ پشمی حصہ تو پوروی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام پرتگال کرے گا اور پشمی حصے کی سمپتی کو لوٹنے کا کام اسپین کرے گا یہ عدیش چودہ سو بانوے میں پوپ نے جاری کیا یہ عدیش جاری کرتے سمیں جو مول سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی پوپ کو یہ ادھکار ہے کہ وہ دنیا کو دو حصوں میں بانٹے اور ان دونوں حصوں کو لوٹنے کے لیے دو الگ الگ دیشوں کی نیوپتی کر دے اسپین کو کہا کہ دنیا کے پشمی حصے کو تم لوٹو پرتگال کو کہا کہ دنیا کے پوروی حصے کو تم لوٹو اور چوڑے سو بانوے میں جاری کیا ہوا وہ عدیش اور بل آج بھی ایگزسٹ کرتا یہ کرسچینٹی کی دھرم فتہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا ایک اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ انہوں نے مل لیا کہ ساری دنیا تو ہماری ہے اور اس دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دو پرتگالی پوروی حصے کو لوٹیں گے اسپینش لوگ پشمی حصے کو لوٹیں گے تو پرتگالیوں کو چونکہ دنیا کے پوروی حصے کو لوٹنے کا آدیش ملا پوپ کی طرف سے تو اسی لوٹ کو کرنے کے لیے واسکو ڈگامہ ہمارے دیش آیا کیونکہ بھارت ورش دنیا کے پوروی حصے میں پڑھتا ہے اور اسی لوٹ کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے کولمبس امریکہ گیا اتحاص بتاتا ہے کہ چودہ سو بانوے میں کولمبس امریکہ پہنچا اور چودہ سو اٹھانوے میں باسکو ڈگامہ ہندوستان پہنچا بھارت ورش پہنچا کولمبس جب امریکہ پہنچا تو اس نے امریکہ میں جو مون پرداتی تھی ریڈ انڈین جن کو مایہ سب دیتا کے لوگ کہتے تھے ان مایہ سب دیتا کے لوگوں سے مار کر پیٹ کر سونا چاندی چھیننے کا کام شروع کیا اتحاص میں یہ براغر گلت جانکاری ہم کو دی گئی کہ کولمبس کوئی مہان ویقتی تھا مہان ویقتی نہیں تھا اگر گجراتی میں میں شبد استعمال کروں تو نرادھم تھا اور وہ کس حد درجے کا نرادھم تھا سونا چاندی لوٹنے کے لیے اگر کسی کی ہتیا کرنی پڑے تو کولمبس اس میں پیچھے نہیں رہتا تھا اس آدمی نے چودہ پندرہ ورشوں تک برابر امریکہ کے ریڈ انڈین لوگوں کو لوٹا اور اس لوٹ سے بھر بھر کر جہاج جب اسپین گئے تو اسپین کے لوگوں کو لگا کہ امریکہ میں تو بہت سمپتی ہے تو اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی پھر امریکہ پہنچی اور اسپین کی فوج اور اسپین کی آرمی نے امریکہ میں پہنچ کر دس کروڑ ریڈ انڈینز کو موت کے گھاٹ اتارا دس کروڑ اور یہ دس کروڑ ریڈ انڈینز مول روپ سے امریکہ کے باشندے سے ہی اور اسے جاہ کی بہتانے